نیوز ٹوپ نائن گریہ منتری امید شاہ نے شینگر کی ڈل جھیل میں شکارہ مہتصف دیکھا آتنکوادیوں کے ڈر سے جہاں شکارہ نہیں چلا کرتے تھے آج وہاں کروز چل رہا ہے ایسے میں ڈل جھیل میں کروز کی سواری کر گریہ منتری امید شاہ نے آتنکوادیوں اور پاکستان کو بڑا سندیش دیا گریہ منتری امید شاہ نے کشمیر سے پاکستان کو کلیر سندیش دیا آج گریہ منتری امید شاہ جوانوں کا اتصاہ بڑھانے کے لیے پولواما میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور سی آر پی ایف کیمپ میں رات بٹا رہے ہیں انہوں نے سرکشہ تیاریوں کا بھی جائزہ لیا ہے شرینگر میں گریہ منتری امید شاہ نے لوگوں سے کھل کر ملاقات کی امید شاہ سیکیورٹی کو درکنار کرتے ہوئے اچانک لوگوں کے بیچ پہنچ گئے اور عام لوگوں سے بات چیت کی انہوں نے کشمیری عوام کا عبیوادن بھی سویکار کیا امید شاہ نے کشمیر کے یواؤں کو بڑا سنتیش دیا انہوں نے کہا کہ یواؤں کے ہاتھوں میں ہتھیار اور پتھر پکڑانے والوں نے آپ کا بھلا نہیں کیا انہوں نے کشمیر کے یواؤں سے لوگتانترک پرکریاؤں میں شامل ہونے کی اپیل کی اور کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی سی ایم بن سکتا ہے شرینگر میں امیشہ نے کہا کہ پیوکے میں پتہ کریے وہاں کے گاؤں میں بجلی، پانی، اسپتال، میڈیکل کالج اور مہیلاؤں کے لیے شوچالے جیسی بنیادی سویدھائیں کیوں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پیوکے میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور کچھ پاکستان کی بات کرتے ہیں امیشہ نے کہا کہ جمبو کشمیر میں بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکاری نوکری ملی ہے اور چھ ہزار لوگوں کو نوکری ملنے والی ہے یہ سبھی بھرتیاں پار درشے طریقے سے کی گئی ہیں سبھی کوشل والے لوگوں کو بنا بھائی بطیجہ واد کے کام پر رکھا گیا ہے مدھی کشمیر کے گاندربل میں امیشہ نے آج ماں کھیر بھوانی مندر کے دربار میں حاضری لگائے انہوں نے مہار اگیا دیوی کی ویدی ویدھائن کے ساتھ پوجہ ارچنا کی اور کشمیر میں شانتی بحالی آپسی سوہرد قائم رکھنے کی پرارتنا بھی کی شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار شام چھے بھارتنا 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 بھی کی